موسیقی صدر نوراللہ خان نے مولانا کو گلدستہ پیش کیا پروگرام کا اختتام تکلپ زہرہ نے پر ہوا اس موقع پر ایشیا ٹائپس نے مولانا رحمت اللہ اسری مدنی سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں آنے والے دنوں میں وہ جامعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ترجیحی بنیاد پر تعلیم اور تربیت کو سب سے پہلے آگے دکھیں اور اس کے لیے جو بھی گویا تدابیر ہو سکتی ہیں جو وسائل ہو سکتی ہیں اور آپ لوگوں کے مشورے سے جو چیزیں سامنے آ سکتے ہیں کچھ کچھ ہے یہ بات جو آنتوں سے کہی جاتی ہیں یہ کمی ہے اور اس پارے سے بھی کمی ہوئی ہے اور یہ اور ہونا چاہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں یا آ رہی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکمیوں کو آپ تماغروں کی مدد سے حتل امکان جو کر کے فلاہ کو میار مطلوب ہے اس پر لانے کی کوشش کریں فلاہ کے طلبہ کا امتیاد میں نے ابھی بتایا کہ ان کا امتیاد یہ ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی مجلس میں جائیں گے تو آپ نے آپ کو اجنبی نہیں محسوس کر سکتے ہیں جدید سے جدید ولمجافتہ ہوں وہاں بھی اور قدیم ترین ہوں وہاں بھی اور دووں کے بیچ میں رہ کر کے دونوں کو قریب کرنے کا کام دے یہ فلاہ کے لڑکے بہتر طریقے سے جو کر سکتے وہ کوئی حصہ نہیں ہے پورے اساسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر طرح کے گروہی فتحی اور حزبی جماعتی اختلافات سے بالاتر ہو کر کے ہمیں تعمیرِ معاشرے کا کام کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ فلاہ وہ وحیددارہ ہے جس میں آپ کو فلاہی، صلاحی، عمری، ندوی، قاسمی سارے لوگ جو ہے ایک مقصد کے تحت ہم آہنگ ہو کر کے قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے اور سب لوگ کے لئے بنجائش ہے ایسا شاید ہی کوئی ادارہ ہو جس میں اس طرح سے سب لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کی اور یہی چیز جو ہے میدان میں بھی اس وقت جو آپس میں اختلافات ہیں اس کو ضرور کرنے میں فلاہ نے جو کردار ادا کیا ہے یا کر سکتا ہے وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے نگاہ میں ہے اور اس کا اعترام کرتا ہے